موسیقی نسیم اور حسنین نے ایک ایک وکٹ اڑائی جوش انگلیس انچاس اور سٹیف سمیت چاوالیس رنس بنا کر آؤٹ پاکستان نے پہلے کھیلتے ہوئے دو سو تین رنس بنائے رزوان چاوالیس بابر سینٹس اور نسیم چالیس رنس بنا کر نمائے رہے ہم اس کو اس حبہ لے گا اور اس کی نام اس کو چلائے گا ہم پاکستان کے نام کو کھوڑی کتاب ہو ان لوگوں کو بیش رہے نہیں رہیں اور یہ اس کو بیش نہیں رہے پی آئی اے خریدنے کے لیے ہر حد تک جائیں گے وزیراعلا کے پی علی امین گنڈا پورٹہ کہنا ہے کہ بلی تیلے سے باہر آگئی شریف فیملی ائر لائن کو خود اونے پونے خریدنا چاہتی ہے قومی ائر لائن خریدی تو نام پی آئی اے ہی رکھیں گے مزید بولے نو نومبر کو ثوابی میں اکٹے ہوں گے جلسے میں آئندہ کے لاحی عمل کا اعلان ہوگا اس بار ایک ہی دفعہ نکلیں گے پنجاب حکومت کا کوئی ارادہ جو ہے وہ پی آئی اے کو خریدنے کا نہیں ہے حکومتوں کا کام کاروبار نہیں کرنا ہوتا لیکن کاروبار کو کاروبار کے حالات کو سازگار بنانا حکومت کا کام ہوتا ہے ایک ایسی فساد پارٹی جو خود ہزار ارب روپے سے زیادہ کے مکروز ہیں وہ جو ہے وہ اس بات کو جو ہے وہ اچھال رہے ہیں جن کو جو وہ اپنے کرزے دینے کے قابل نہیں ہیں جو اپنے سکول کالیجز چلانے کے جو ہے وہ قابل نہیں ہیں وہ اس باتوں کو جو ہے اس خبر کو اچھال رہے ہیں وزیر اطلاعات پنجاب اسمہ بخاری کا کہنا ہے فساد پارٹی اپنا صوبہ چلانے کے قابل نہیں ائرلائن خریدنے کی باتیں ہو رہی ہیں خیبر پختوخہ ایک ہزار ارب کا مقروز ہے کے پی کے پاس تو ملازمین کو تنخواہی دینے کے پیسے نہیں پنجاب واحد سرپلہ صوبہ ہے پنجاب نے اپنے اخراجات پر قابو پایا ہے پنجاب حکومت کا پی آئیہ خریدنے کا کوئی ارادہ نہیں مزید بولی سموکی منیٹرنگ جاری ہے گرین لاکڈاؤن بھی لگایا جا رہا ہے انصاف کی کرسی پر بیٹھے منصفوں کی جانب سے نو محص نائنصافی ہو رہی ہے بانی پی ٹی آئی اور مجھے نائنصافی سے سزا دی گئی جو اندر بیٹا ہے کیا وہ انسان نہیں کسی جج کو نظر نہیں آتا انصاف تو ہے ہی نہیں بانی پی ٹی آئی کی اہلی آبوشہ بی بی کمرہ دالت میں رو پڑی کہا یہاں صرف نائنصافیہ ہوتی ہیں میں اب اس عدالت میں نہیں آؤں گی میرے وقلہ سمیت تمام وقلہ سر وقت زائے کرتے ہیں بانی پی ٹی آئی کی ساتھ بشرا بی بی کی ایک کیس میں درخواست زمانت پر فیصلہ محفوظ فیصلہ 18 نومبر کو سنایا جائے گا سمات اسلام آباد کے ایڈیشنل سیشن جج افضل مجرور کانی کی جج کا پروسیکیوٹر پر رزار برہمی کہا آپ نے کیا تفتیش کی قانون پر چلوں تو آپ کون ہوتے ہیں مقدمہ کرنے والے جالی رسید کہاں پر پیش کی کوئی ثبوت تو دیں جماعت اسلامی نے بھی 26 میں آئینی ترمیم چیلنج کر دی سپریم کورٹ میں ترخواست دائر واقف اختیار کیا آئینی ترمیم بنیادی حقوق کے خلاف ہے ترمیم بنیادی آئینی دھانچے اور متعدد آئینی شکوں کے خلاف ہے کل ادم قرار دی جائے سند اسمبلی میں آئینی بینچز کی تشکیل کے لیے کراہ دات منصور کراہ دات وزیر داخلہ لیا زیال انچار نے پیش کی 123 ارکان نے حمایت کی چار نے مخالفت کی ایمکیم اور پیپلز پارٹی ارکان نے کھڑے ہو کر حق میں ووٹ دیا جماعت اسلامی ارسل نتحاد کانسلے کراہ دات کی مخالفت کی وزیر اعلیٰ سند مرادر اشاء نے کہا صبح اسمبلیاں آکر آداد پاس کریں گی تو ہائی کورٹ میں آئینی بینچ بنیں گے جوڈیشنل کمیشن بن چکا چھوڑی سوی ترمیم میں آئینی بینچز کا ٹرافٹ بلاول پھٹو کا ہے پی ٹی آئی نے بھی آئینی بینچز پر دو ارکان نامزد کیے ہیں اس کا مطلب چھوڑی سوی ترمیم کو انہوں نے بھی مان لیا ہے سپریم کورٹ میں گیس آئید بلنگ کیس کی سما درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ اس کیس کی نظر سانی تو ابھی زیر التوا ہے چھوڑی سوی ترمیم کے بعد یہ کیس آئینی بینچ کو جائے گا جسس منصور علی شاہ نے مسکراتے ہوئے ریمارکس دیئے کہ سارے مقدمات آئینی بینچز میں نہ لے کر جائیں کچھ مقدمات ہمارے پاس بھی رہنے دیں اس کیس میں کوئی آئینی یا قانونی سوال موجود نہیں عدالت نے درخواست نمٹا دی اسلام آباد میں لائن آرڈر کی صورتحال انتہائی خراب ہے کچھ کرنے کی ضرورت ہے وفاقی ادار الحکومت میں بھی کراچی والی صورتحال ہو گئی میرے اپنے جاننے والوں کو بھتنے کی پرچی آئی ہیں چیف جرس سلام بدھائی کورٹ کا انتظار پنجوتہ کیس میں سارے تشویش چیف جرس سامد فاروق نے ریمارکس دیئے میسنگ پرسنز اور سٹریٹ ٹرائمز بہت بڑھ گئے ہیں انتظار پنجوتہ سے مطالق ٹی وی پر دیکھا بہت برا لگا یہ تمام لوگوں کے لیے شرمندگی کا باعث ہے ہم اس کو اغوا برائیت آوان کے واقعے کے طور پر ہی لینے پھر بھی ان واقعات کی روک تھام ہونی چاہیے ابھی بازیاب وکیل کی جسمانی اور جہنی حالت ایسی نہیں ہے ایک دن بعد پولیس معاملے کو انویسٹیگیٹ کرے ایک محذب معاشرے میں ظہار رائے کی آزادی ہونی چاہیے انتظار پنجوتہ کا بیان ریکارڈ کر کے قانون کے مطابق کارروائے کرنے کے ہدایت عدالت نے درخواست نمٹا دی حکومت اہم قانون ساسی کے لیے تیار دونوں ایوانوں کی اہم اجلاس آج ہوں گے قوم اسمبلی کا اشراس شام چار بجے ہوگا وزیر قانون پریکٹس اینڈ پروسیڈر آڈیننس اسمبلی میں پیش کریں گے عالمی رینکنگ میں پاکستانی اطلیہ کا انتیسوہ نمبر پیپلز فارٹی کی سہر کامران معاملے پر ایوانوں کی توجہ مبزول کرائیں گی سینٹ کا انتالیس نکاتی ایجنڈا بھی جاری انصداد دہشتگردی ایک ترمیمی بل منصول کیے جانے کا امکان گرفتار نصر بند اور زیر حراست افراد کے حقوق سے متعلق سینٹ ایجنڈے میں شامل بل میں زیر حراست اور گرفتار افراد کے حقوق کے خلاف ورزی پر تحقیقاتی افسران کی سزائیں متین وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی آس درد امریکہ میں صدارتی انتخاب میں ایک روز باقی انتخابی مہم کا جاخری روز پولنگ کل ہوگی ویلت باکسز پیپرز اور الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں پولنگ سینٹرز میں پہنچائے جا چکی ڈیموکریٹک امیدوار کاملہ ہارس اور رپبلکن امیدوار ڈانلڈ ٹرم کے درمیان کانتے کا مقابلہ رائے شماریوں میں کاملہ ہارس کو ایک پوائنٹ کی برطری حاصل دولوں کی توجہ پاسپلتنے والی ریاستوں پر مرکوز کاملہ ہارس میشیگن میں سرکرم ٹرم کی پنسلوینیا نارت کیارولینہ اور جارجیا میں دور دھوب جاری کاملہ ہارس کا کہنا ہے کہ ٹرم کا قبل از وقت جیت کا دعویٰ حقیقت سے توجہ ہٹانا ہے دوہزار بیس کا انتخاب شفاف تھا جس میں ٹرم کو شکست ہوئی امریکی انتخابات میں تین تیس سینیٹرز اور تیرہ گورنرز کا بھی جناہ ہوگا معلق ریاستوں کے تیرانوے الیکٹورل ووٹ انتہائی اہمیت کے حامل ہیں امریکی الیکشن سے متعلق ایکسپریس نیوز پر چار بجے سپیشل ٹرانسمیشن ہوگی امریکی سیاست میں پانچ سو اٹیس الیکٹورل ووٹ صدارتی امیدوار کو جیت کے لیے دو سو ستر ووٹ درکار الیکٹورل کالیج کے ارکان متعلقہ دارالحکومت میں ووٹ ڈالتے ہیں ہر الیکٹرک ووٹ کی نمائندگی کرتا ہے سب سے زیادہ آبادی والی ریاست کلیفورنیا سے چرمن الیکٹورل ووٹ ہیں دارالحکومت واشنٹن کی کانگریس میں نمائندگی نہیں پھر بھی تین الیکٹورل ووٹ منتخب کیے جاتے ہیں امریکی انتخابات میں ریڈ رو بلو سٹیٹ میں کس کا رات ریاستوں کو تین اقسام بلو ریڈ رو سونگ سٹیٹس میں کیوں تقسیم کیا جاتا ہے دیموکریٹکس اور ریپبلیکنز کو کہاں کہاں سے کامیابی ملتی ہے خصوصی ریپورٹ اسی بولیٹن کا حصہ سموک کا راج ورقرار ملتان پاکستان کا آلودہ ترین شہر ائرکولٹی انڈیکس 525 ریکارڈ دنیا بھر میں بھارتی ادارالحکومت دلی سر فہرس لاہور عالمی سطح پر دوسرے نمبر پر رہا سبائی ادارالحکومت میں پرائمری سکولات سے ایک ہفتے کے لیے بن سینئر وزیر پنجاب مریم آرنگزیب نے کہا کہ مشکل موسمی حالات کا مقابلہ سب مل کر ہی کر سکتے ہیں دھوان پھیلا کر انسانی زندگی سے نہ کھیلے مذاکرات سے ہی سموک کے معاملات بہتر کر سکتے ہیں بھارت کے ساتھ باتشیت کے لیے آج وزارت خارجہ کو خط لکھیں گے کراچی میں سٹریٹ ٹرائمز بہت بڑھ گئے کوئی گلی کوچہ محفوظ نہیں کوئی بندہ اچھا موبائل نہیں رکھ سکتا ایمک ایم کا کراچی میں امن عامان سے مطالق توجہ دلاؤ نوٹیس فوزیہ حمید نے کہا مجھے بھی ہر گزرتے موٹر بائیک سے خوف آتا ہے کہ گولی مارے گا یا اڈکیتی کرے گا وزیر داخلہ زیال انجان نے کہا سٹریٹ ٹرائمز بہت شبیس گاڑی چوری میں اٹھائیس فیصد کمی آئی ہے کراچی کو امن کا گہوارہ بنائیں گے پاکستان سٹاک مارکٹ میں زبردست تیزی بانوے ہزاکی نفسیاتی حد اگور کر گئی ہنڈرٹ انڈیکس میں کیارہ سو سے زائد پوائنٹس کی تیزی بانوے ہزار اکیس کے سطح پر ٹریڈنگ دوسری جانب انٹر بینک میں ڈالر پانچ پیسے سستا مونیٹری پولیسی کمیٹی کا اشلاس آج سٹیٹ بینک نئی پولیسی کا اعلان کرے گا شرح سود میں نمائے کمی میں توقع موجودہ پولیسی ریٹ سترہ اشاریہ پانچ سفر فیصد ہے گزرشتہ تین اشلاسوں میں شرح سود میں چار اشاریہ پانچ فیصد کمی کی گئی ایرانی وزیر خارجہ دور روزہ دور پر آج پاکستان پہنچیں گے عباس علاقچی وزیراعظم شہباز شریف ہمن صفح ساگدار سے ملاقاتیں کریں گے ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ مشرق کے مستقی صورتحال اور پاکستان ایران دو طرفہ تعلقات پر مشاورت کریں گے دور تجارت، توانائی اور سلامتی سمیت وسیع شعبوں میں تعاون اور باتشیت کو آگے بڑھانے کا ایک کہاں موقع فراہم کرتا ہے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس میں عدالت کی بشرا بی بی کے وقیل کو جرہ کا حق ختم کرنے کی وارننگ بکلہ صفائی کو بدھ کے روز دس بجے تک جرہ کرنے کا آخری موقع بشرا بی بی کے وقیل مسروفیات کے باعث پیش نہ ہوئے معاون وقیل کے سماعت بودھ تک ملتوی کرنے کی استعداء نیہ پروسیکیوٹر نے مخالفت کی کہا 35 سماعتیں ہو چکی آخری گواہ پر جرہ مکمل نہیں کی جا رہی بشرا بی بی عدالت نہیں آتی تو وارنٹ چاری کیے جائیں عدالت نے سماعت 4 نومبر تک ملتوی کر دی ادھر اسنا بات ہائی کورٹ میں توشہ خانہ ٹو کیس میں بانی کی ترخواست زمانت پر سماعت ایف آئی اے کو نوٹیس جواب طلب وزیر پنجاب مریم نواز کی طبیعت ناساس شریف ماریکل سٹی کامپلیکس میں داخل کرا دیا گیا پارٹی ذرائع کے مطابق مریم نواز کو گلے کا انفیکشن ہوا طبی معالجین کا وزیرالہ پنجاب کو آرام کا مشورہ مریم نواز کو آج رات لندن نوانا ہونا ہے بیرون ملک روان کی طبی معالجین کی اجازت سے مشروط ہوگی مریم آرنگ زیب کا کہنا ہے کہ وزیرالہ پنجاب کا سہارا چیک اپ ہوا ہے طبیعت ٹھیک ہونے پر کچھ دیر میں گھر روانہ ہو جائیں گی پی آئی اے کو ایسے بیچ رہے ہیں جیسے لوٹ کا مال ہو حکمران پی آئی اے کی جگہ اپنے فلیٹ بیچ نے شیخ رشید کی میڈیا ٹوک کہا سادر اور وزیراعظم کے دورے ناکام رہے ملک کو ایک عرب کی سماکاری نہیں ملے دھولے میں نے چالیس دن کا چلہ کھاٹا صحت اب تک ٹھیک نہیں شکر ہے انتظار پر جو تھا واپس آ گیا سٹوری نویز کو دعا دیتا ہوں منشات کے خاتمے کے لیے ہر ممکن اقدامات کریں گے سینئر وسیر سندھ شرجی لینا میمن کا سندھ اسمبلی میں اظہار خیال کہا کرشٹل اور آئیس کا نشاہ بہت بڑا چلنج من گیا یہ نشاہ تحصیل کی سطح پر جا پہنچا اسمبلی اجلاس کے بعد درکان کے ساتھ خود جا کر کارروائی کریں گے منشات کی لانت کا خاتمہ کر کے ہی رہیں گے پائیدار ترقیاتی اہداف کے حصول کے لیے غیر متزلزلہ اسم ناگزیر ہے قائم اکام صادر یوسف رزاگلانی کا کہنا ہے کہ آج ہمیں موسمیاتی تبدیلی کا بڑا چلنج سرپیش ہے اسلام آباد میں تقریب سے خطاب میں مزید بولے کہ موسمیاتی تبدیلی کا چلنج پائیدار ترقی کی راہ میں رکاوت بن رہا ہے اس چلنج سے نمٹنے کے لیے اجتماعی کوششیں درکار بسارت سے محروم ویلاغر کی خواہش پوری وزیرعال پنجاب نے نئی گاڑی کا تحفہ دے دیا مریم نواز نے حافظ محمد علی کو گاڑی کی چابی دی خود دروازہ کھول کر سیٹ پر بٹھایا پنجاب میں ڈینگی کے وار تھم نہ سکے چوبیس کھنٹوں کے دوران ایک سو اٹھارہ کیسز کی تصدیق ترجمان وزارت سہت کے مطابق راول پندی میں ایک سو تین نئے مریض سامنے آگئے چکوال سے تین لاہور اٹرک فیست آباس سے ایک دو دو کیسز ریپورٹ گلگت بلدستان کی یومِ آزادی کے حوالے سے جامعہ کراچی میں ثقافتی شوک گورنس انکامران تسوری کی شرکت روایتی رقص بھی کیا تقریب سے خطاب میں بولے گلگت بلدستان والوں کو جشنِ آزادی مبارک ہو یہ چھوٹا نہیں بڑے دل والوں کا پروگرام ہے ایران سے اسٹرائیل پر حملے سے مطالق خطے کے ممالک کو اگاہ کر دیا امریکی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہا اسٹرائیل پر حملہ طاقتور ہتھیاروں سے کیا جائے گا حملے میں پاس ترانے انقلاب کے علاوہ ایرانی آرمی بھی حصہ لے گی امریکی میڈیا کے مطابق ایران پانچ نومبر کے امریکی صدارتی الیکشن سے قبل اسٹرائیل پر حملہ کر سکتا ہے ادھر لبنان صدرت کے قریب اسٹرائیلی قصبے میتولہ میں حزباللہ کا جان حملہ اسٹرائیلی وزیراعظم نیتنیاہو نے دورہ امتولہ ملتوی کر دیا اسٹرائیلی زمینی کاربائی میں شدید مذہبات حزباللہ نے اسٹرائیلی فاجیوں کو گائیڈڈ میزائل سے نشانہ بنانے کی ویڈیو جاری کر دی جنوبی لبنان میں اسٹرائیل کا فضائی حملہ دو میڈیکل ورکس سمیت گئی افراد شہید غزہ میں چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید 35 سے زیاد فلسطین بھی شہید ہو گئے کمال ادوان اسپتال کے چیلڈرن وارڈ پار ٹینکوں کی گولہ بھاری اقباب میں متحدہ کے دارے یونیسیف کے مطابق دو روزہ کے دوران غزہ میں پچاس بچے شہید کر دیے گئے امریکہ نے انیس بھارتی کمپنیز پر پابندی آئیت کر دی کمپنیاں روس کو جنگی ساز و سامان فراہم کرتی ہیں روس ان کمپنیز کا سامان یوکرین جنگ میں استعمال کر رہا ہے امریکہ کا الزام ترجمان بھارتی وزارت خارجہ کے مطابق کمپنیز نے بھارتی خوانین کی خلاف ورزی نہیں کی